نمشکار دوستو آج پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل میں جہاں پر ہم آپ کو نئی نئی جانکاری سے وقت گویا پی رہتے ہیں تو دوستو آج کی جو جانکاری ہے وہ پشو پالک بھائیوں کے لیے بہت بڑی زمسیا بنی ہوئی ہے اور جس کا کوئی بھی پرمننٹ علاج ابھی تک ایلوپیتھی چکت سامنے بھی نہیں آیا ہے تو دوستو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پشو کا گربہشہ باہر آنے کی آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے اس بچیا کا کیا ہے کہ گربہشہ کئی بار باہر آ جاتا ہے تو ہماری جو یہ بچڑی ہے اس کے گمبھی سمسیا ہے کئی بار گربہشہ جو ہے باہر آ گیا تھا تو اس کے بعد ہم نے اس میں کینچی لگائی ہے اور کینچی لگانا بھی یہ کوئی استھائی جو ہے وہ سمدھان نہیں ہے اس کا استھائی سمدھان اس کو اوشدیاں دینا ہے اور اس کا اچھے سی ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو دوستو کیول ایلوپیتھی میں کیا ہے کہ یہ دی پشو گربہشہ باہر آ جاتا ہے تو انفیکشن روگنے کے لیے ہم اس کو کچھ انٹیبائیٹک کا انجیکشن لگوا دیتے ہیں وہ بھی اچھیت ہے پشو جو ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انفیکشن بڑھتا جاتا ہے اور تو یہ پرکار کی سمسیا ہے پشو کے اندر اتپن ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے کتنی محنت کرنے کے بعد میں یہ کیچی جو ہے اس پشو کو لگائی ہے بڑی مشکت کرنی پڑی ہے کیچی لگانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیچی لگانے سے کئی اور بھی نقصان ہیں آپ دیکھتے ہیں پشو کا جو ہے یہ اونچ کا جو بھاگ ہے بوری طرح سے چھل چکا ہے تو دوستو اس طرح کی یہ دی سمسیا ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح سے ہم اپنے پشو کا جو ہے علاج گھر پر کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا پرکٹیکل ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کیا عوشد ہے اس میں لیتے ہیں تو دوستو میں آپ کو سامک بھی دکھاتے تھا ہوں کیا کیا ہے یہ جو ہے یہ ہے سفید رول پنساری کے اب بولیں گے تو مل جائے گی یہ جو ہے یہ ہے کون کا تیرہ یہ ہے نیچرل مہندی یہ ہے سمندر جھاگ اور یہ تیسری جو عوشدی ہے یہ ہے نوسادر ان سب ہی کو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو سمان ماتروں میں لینا ہے یا تو آپ اس کو ایک رات بھیگو دیں گے اس کے بعد اگلے دن اس کو مکسی میں پیس کر اپنے پشو کے سامنے باٹے میں ملا کر رکھ سکتے ہیں اور دوسرا جو تیسری سمندری ہے وہ ہے دوستو یہ کہ ہم نے دیسی کھانڈ لی ہے ایک بار کی خوراک میں یہ 200 گرام ہمیں دینی ہے اور دس دس گرام ہمیں ان تینوں سامنگیوں میں سے لینا ہے ہمیں تین خوراک بنانی ہے دوستو اور تین خوراک ہمیں اپنے پشو کو دینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں دکھا رہے رہا ہوں یہ کس طرح سے کس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے نوسادر یہ دوسری روزی ہے یہ ہے سمندر جھاگ یہ باندھ کا تیرا اور یہ شٹکری جیسا جو ہے یہ میں دکھاتے ہیں یہ ہے سفید رال ان سبھی بستو کو آپ نے ایک ساتھ کرنا ہے ایک ساتھ یا تو آپ بھی بسکتے ہیں ایک اندازے سے ہم اس کو لگتے ہیں دوستو یہ اس ڈبے میں ہمیں ڈال دے آپ سوکھی بھی اس کو پیچھ سکتے ہیں یا پھر کسی ڈبے میں بھگونا کیلئے رکھ سکتے ہیں یہ سفید رال ہے اسے بھی ہمیں دس جرام لینا ہے اس کے بعد یہ دوستو سمندر جھاگ اس کی پسچاپ میں یہ ہے دوستو کونت کا تیرہ آپ دیکھتے ہیں اور بڑے ہی حساب سے آپ کو رکھنا ہوں اس کی تھوڑی سی ماتف آپ بیس گرام کرسکتے ہیں یہ سمگریہ آپ نے ڈالی اس کو کوٹ لیں گے کوٹنے کے بعد مہندی جو ہے آپ نے اس میں ملانی ہے مہندی ملانے کے بعد جب یہ پورا چون بن جائے تو اس کو کوٹ کر پیس کر اپنے پسچو کے سامنے باتے کے ساتھ میں رکھ دینی ہے آپ دیکھیں گے کہ چار خوراک میں جو ہے آپ کا پشو بلکل سست ہو جائے گا دوستو یہ سامگری ڈیڑھ سو روپے کی ہے اور ڈیڑھ سو روپے میں آپ کا جو ہے پشو سمبھوتہ ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے کمنڈ بوکس میں کمنڈ کر کر ہمیں امشہ بتائیں تاکہ اسی طرح کی نئی نی جان کریں ہم آپ کے لئے لے کر آتا رہیں تو دوستو آج کی ویڈیو ہم یہاں ہی پر سامت کرتے ہیں آگی ویڈیو میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے نمشکار جائے ہن جائے بھارت